اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج ہم جس کمپنی کو ڈسکس کریں گے وہ ہے فیکٹو سیمنٹ یہ سیمنٹ سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے اس کمپنی کے شیئر کی فیس ویلیو دس روپے ہے اس کمپنی کے فیفٹی ٹو ویکس کی شیئر پرائس فیفٹی ٹو ویکس میں جو ہائیسٹ گئی ہے وہ ہے اتالیس روپے پچانمے پیسے اس کمپنی کی فیفٹی ٹو ویکس کی لویس پرائس تہیس روپے ہے اس کمپنی کا فری فلوٹ پچیس پرسنٹ ہے سٹاک مارکٹ کے اندر اس کمپنی کی بک ویلیو سکسی نائن پوائنٹ زیرو فور مطلب اونرتر روپے چار پیسے اور ایکسپیکٹیڈ فیر ویلیو ستا سٹھ روپے اسی پیسے ہے اس کمپنی نے پچھلے ایک سال میں اپنی پرائس میں ففٹی پرسنٹ گروت شو کی اور پچھلے ایک مہینے میں تقریبا ڈیڑھ پرسنٹ نیگٹیو رہی اراؤنڈ چوون پیسے اس نے لوز کیا لاس تھرٹی ٹریڈنگ سیشن سے اندر اس کمپنی کے آخری پانچ سالوں کی پرفارمس دیکھتے ہیں دوہزار سترہ میں اس نے ایپیس شو کیا پندرہ روپے سترہ پیسے اور ڈیویڈنٹ دیا اپنے شیئر ہولڈر کو پچیس پرسنٹ کا دوہزار اٹھارہ میں اس نے ایپیس شو کیا آٹھ روپے اکاسی پیسے اور ڈیویڈنٹ دیا بیس پرسنٹ کا دوہزار انیس میں اس نے ایک روپے ستتر پیسے ایپیس شو کیا اور پانچ پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیا اپنے شیئر ہولڈر کو دوہزار بیس میں کوویڈ کی وجہ سے اس کی ارننگ امپیکٹ ہوئی اور اس نے الپی ایس شو کیا جو کہ پندرہ پہ پینتیس پیسے تھی اور اس نے نل پی آؤٹ دیا دوہزار اکیس کی جو تفصیل آتے ہیں اس میں کوارٹر وان میں اس نے اٹھتر پیسے الپی ایس شو کیا کوارٹر ٹو میں چالیس پیسے الپی ایس شو کیا لیکن کوارٹر ٹری میں یہ پوزیٹیو ہو گیا اور اس کی سیلز بھی انکریز ہوئی ان ادر ٹو کورٹر کمپیریزن تو پچھلے دونوں کورٹر کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو اس نے اچھی سیلز شو کی اور اس نے تیس پیسے ای پی ایس شو کیا اس کا کمولیٹیو جو الپی ایس آیا وہ اٹھاسی پیسے آیا دوہزار اکیس میں لیکن دوہزار اکیس کا دوہزار بیس سے کمپیریزن کیا جائے تو سیلز نو ماہ کی اس کے دوہزار بیس کے فول ایر کے کمپیریزن سے زیادہ ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے کمپنی کی پرفارمس دیکھتے ہیں جو دوہزار اکیس میں شو کی کیا اسی مومنٹم کو اگر یہ بہر قرار رکھتی ہے تو اس کی شیئر پرائس کہاں تک جانے کے چانسز ہیں وہ بھی ہم اس کی پرائس کمپیریزن میں دیکھیں گے دوہزار اکیس کے نو مہینے کے جو ریزلٹس آئیں اس کے اندر ان کی جو دو پرڈکٹس ہیں ایک کلنکر اور سیمنٹ دونوں کے اندر اس نے اچھی گروت شو کی سیمنٹ انڈریسٹری نے تقریباً سترہ پرسنٹ اوورال گروت شو کی پچھلے سال کے کمپیریزن سے لے کے اگر اس سال کا کمپیریزن کریں نو مہینوں کا لیکن فیکٹو سیمنٹ نے اراؤنڈ انیس اشاریہ ترہ سٹھ پرسنٹ اپنی سیلز انکریز کی جو کہ ایک اچھا والیم ہے ان کمپیریزن ٹو سیمنٹ انڈریسٹری ایز وال کمپنی کا فوکس اس سال لوکل سیلز پہ زیادہ رہا آلدھو کہ یہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن ایکسپورٹ میں ڈکلائن آیا اور لوکل جو سیل انہوں نے کی اس میں کافی امپرویمنٹ آئی ان کی کمپنی کو یا پورے سیمنٹ سیکٹر کو جو میجر بینفٹ ہوئے اس کے اندر ایک ایفی ڈی ڈوٹی جو پر ٹن دو ہزار روپے سے ریڈیوز کر کے گورنمنٹ نے پندرہ سو روپے کر دی تھی تو ان کو یہاں سے بینفٹ ہوا جو اہم نقطہ انہوں نے فوکس کیا وہ ان کی سیلز تھی لوکل مارکیٹ میں جب انہوں نے لاسٹ یئر اپنی سپیس چھوڑی ڈیو ٹو کوویڈ کی وجہ سے تو دوسرے پلیئرز نے گریب کر لی اس سال انہوں نے اپنے آپ کو کچھ ریکاور کیا اور کافی حد تک لوکل مارکیٹ میں اپنا امپیکٹ جمعا جس سے ان کی سیلز انکریز ہوئی ایکسپورٹ کی سیلز جو تھی وہ ڈیگریز ہوئی اس نو مہینے کے پیریڈ میں ایز کمپیریزن ٹو لاسٹ یئر اس کی سب سے بڑی وجہ پنڈیمک ابھی تک اوور نہیں ہوا تو زیادہ تر کنسٹرکشن ایکٹیوٹی انٹرنیشنل مارکیٹ میں شروع نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ ڈیگریز ہو گئی ان کے راو مٹیریل میں دو چیزیں اہم رہیں ایک تو الیکٹریسٹی کاسٹ جو کہ ابھی بھی بڑھ رہی ہے اور دوسری نمبر پہ ان کے فیول کنزمشن جو کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی پرائیس اوپر گئی ہے ان کمپیریزن ٹو لاسٹ یئر بکاوز کوویڈ کی وجہ سے لاسٹ یئر کچھ کے ریلیف تو مل گیا تھا لیکن اس سال وہ ریلیف اتنا بینیفیشل نہیں رہا لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کمپنی نے اس سال صرف اٹھاسی پیسے نو مہینوں کا الپیس شو کیا اور لاسٹ وارٹر میں تیس پیسے پروفٹ تھا اور لاسٹ وارٹر میں جیسے ہی ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی سیمٹ کی کنزمشن کی کیونکہ ہم لوگوں کو پتا ہے گرمیوں میں کنسٹرکشن ذرا زیادہ ہوتی ہے تو سمر ٹائم میں جیسے ہی کنزمشن بڑھے گی تو اس کی لاسٹ وارٹر کی ایک ای پیس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ چالیس سے پچاس پیسے پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ الپیس شرنگ ہو کے تیس سے چالیس پیسے کے درمیان آنے کے چانسز ہیں فل ایئر ریزلٹ کے اوپر اس کا فیوچر آؤٹکم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی نے کیا پلان کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا پرائس کمپیریزن دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ شیر پینتیس یار یا پچاسی میں خریدنے کے قابل بھی ہے اور منٹین کرنے کے قابل ہے یا اسے ابھی نہ لیا جائے اس کمپنی نے اپنا پاور پلانٹ پلان کیا ہوا تھا جو کہ سولر پاور پلانٹ تھا اور اس کمپنی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ پانچ میگا وارٹ کی پرڈکشن اس سولر پلانٹ سے کی جائے گی وہ سولر پاور پلانٹ اس کمپنی نے کنفرم کیا کہ 2021 میں اس کمپنی نے ایک نوٹس جاری کیا جس کے اندر ان لوگوں نے کنفرم کیا کہ ان کا سولر پاور پلانٹ پانچ میگا وارٹ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ پرڈکشن میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی الیکٹریسٹی کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی دوسرا بڑا ایڈوانٹیج جیسے کہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی بڑھنے جاری ہے گورمنٹ نے کنسٹرکشن کو ایک ریلیف پیکج دے رکھا ہے تو اس میں ان کی سیلز بڑھنے کے برائٹ چانسز ہیں اور ان کا پلانٹ اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے ان کو جو ڈیمز کی کنسٹرکشن آگے فیوچر میں آ رہی ہے تو اس میں ایک اچھا پارٹ ادا کرنے کا موقع مل جائے گا الیکٹری سٹی کا بینیفٹ تو ہم اگلے سال کے پہلے فرسٹ کوارٹر اور دوسرے کوارٹر میں دیکھ لیں گے جس میں ٹھیک تھا کہ ان کا ای پی ایس کا ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ پانچ میگا وارٹ کا سولر پلانٹ ہے جو کہ ایک ہیلدی الیکٹری سٹی کی کاسٹ ان کی کور کر جائے گا اب ذرہ ہم اس شیئر کی پرائس کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں دوہزار سترہ میں جب ای پی ایس پندرہ روپے ستارہ پیسے شو کیا اور ڈیویڈنٹ پچیس پرسنٹ دیا تو اس شیئر کی ہائیسٹ پرائس ہٹ ہوئی جو کہ پچھلے پانچ سالوں میں تھی تقریباً ایک سو چالیس کے اراؤنڈ اٹھارہ میں جب اس کی ای پی ایس میں اراؤنڈ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن ویلیو شو ہوئی جو کہ آٹھ روپے اکاسی پیسے تھی اور ڈیویڈنٹ بیس پرسنٹ تھا اس وجہ سے اس کی پرائس بھی آلموس ففٹی پرسنٹ گرنی چاہی تھی لیکن اس کی پرائس اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ گر گئی جو کہ جو کہ اراؤنڈ فوٹی سے ففٹی کے درمیان دوہزار انیس میں ایک روپے ستتر پیسے ای پی ایس جب آئی تو یہ اس کی پرائس اراؤنڈ تیس روپے کے قریب آگئی اور دوہزار بیس میں جب اس نے الپی ایس شو کیا پندرہ روپے پینتیس پیسے کا تو اس کی پرائس اپنے ایور لویسٹ چودہ روپے پہ آئی اور چودہ روپے سے لے کے پچیس روپے کے درمیان ٹریڈ کرتی رہی دوہزار اکیس میں پہلے دو کورٹر اتنے اچھے نہیں رہے لیکن اس میں بھی زیادہ لاؤس نہیں شو کیا جس طرح دوہزار بیس کی طرح تھا تو تیسرے کورٹر میں جب ایپی ایس آئی تو اس نے اچھی ایمپرویمنٹ شو کرتے ہوئے اپنی پرائس جو ہے وہ پینتیس روپے پہ اس کی آ چکی ہے دوہزار اکیس کے چوتھے کورٹر میں بھی اس کی ایپی ایس آنے کے چانسز ہیں اس کے علاوہ فیوچر آؤٹکم میں اس کو الیکٹریسٹی کاسٹ میں سیونگ دوسری بڑی جتنے بھی کنسٹرکشن کے گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں اس میں ایک اچھا چانس ملنے کی اور تیسرے بڑی امپورٹن پوائنٹ پنڈیمک آہستہ آہستہ آور ہو رہا ہے مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں تو ان کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی جس سے انہیں تینوں پوائنٹس میں ایڈوانٹیج ہوگا اس کے علاوہ اگر ان کی ہم بک ویلیو بھی دیکھیں تو وہ بھی سکسٹی نائن روپیز ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کلیر کٹ ایک اچھی گروت ہم دیکھتے ہیں اور اس کی پرائس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دسمبر دو ہزار اکیس تک یہ پچاس سے ساٹھ روپے کے درمیان ٹریڈ کرے گا اگر یہ کیری فورڈ کرتا جائے گا تو ایک سال کی انویسمنٹ کے لحاظ سے یہ ساٹھ سے ستر کے درمیان ٹریڈ کرے گا جو کہ ایک اچھی ویلیو ایکسٹریکٹ ہے پینتیس روپے سے اگر کنسیڈر کیا جائے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ